موسیقی 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 نمشکر السلام علیکم آداب میں ہوں یوسف علی آپ دیکھ رہے ہیں سیف نیو دلائیو آئیے دیکھتے ہیں آج کی خاص خبر دوستو اہم خبر وسیع ورار مہانگر پالی کا چناؤ کو لے کر صرف وسیع ورار مہانگر پالی کا کیا ہی نہیں بات کر رہے ہیں اہم بات ہے مہاراشت میں ہونے والے نکائے چناؤ اس کی آج اہم خبر ہے سپریم کورٹ میں جو معاملہ لمبت تھا اس پر سپریم کورٹ نے آج چناؤ آئے کو دو ہفتوں میں چناؤ کا کارکرم گوشت کرنی کا آدیش دیا ہے یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے بڑی خبر ہے دراصل OBC آئر اکشن کا جو معاملہ ہے اس OBC آئر اکشن کو لے کر چناؤ لگاتار آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں وسیو ایرار کے چناؤ کی بات کرتے ہیں تو دو سال سے وسیو ایرار میں چناؤ نہیں ہوئے پچھلے دو سال ہونے کو آئے جون میں دو سال پورے ہو جائیں گے جب وسیو ایرار مہانگر پالی کا بھنگ ہو چکی ہے اور اور سب سے بڑی مہانگر پالکہ ورہن ممبئی مہانگر پالکہ کی بات کرے تو ورہن ممبئی مہانگر پالکہ بھی فرواری میں دو جار بائیس میں بھنگ ہو چکی اور وہاں بھی پرشاہ شکر آ جائے تو ایسی دس تعدیق مہانگر پالکہ ہے اس کے علاوہ کئی نگر پالکہ ہیں اور نگر پریشتے وہاں چناؤ ہونا باقی ہے اب آپ کو معلوم ہے او بی سی آئر ایکشن پچاس تکہ سے زیادہ گیا تو اس کو لے کر سپریم کورڈ نے روک لگا جی تھی اور سپریم کورڈ کے روک لگانے کے بعد میں سپریم کورڈ نے یہ آدیش دیا تھا چناؤ آئوکو کی جل سے جل اب اسے آئر ایکشن کو چھوڑ کر الیکشن جو ہے وہ کروائے لیکن اسی بیچ ابھی کچھ سمائے پہلے سرکار نے ایک ادھیا دیش جاری کیا اور ادھیا دیش جاری کر ادھیا دیش پر راجے پال نے بھی مہر کی تھی راجے پال مہدے نے بھی اس ادھیا دیش کے بعد میں چناؤ آئوک کے ادھکار راجے میں چناؤ کرانے کا ادھکار اپنے انڈر میں لے لیا تھا راجے سرکار نے تو اسی اسی ادھیا دیش کے خلاف یہ پیٹیشن سپریم کورڈ میں فائل کی گئی تھی اور اس ادھیا دیش کو کہیں کہیں چٹکا لگائے راجی شاشن کو جٹکا لگائے اس ادھیا دیش کو سپریم کورڈ نے نھکار دیا ہے اور سپریم کورڈ نے بڑے ہی کلیر شبدوں میں دو ہفتے کے بھیتر یا دو ہفتے میں چناؤ کے کالیم کو ان کی گھوڑا کرنے کی بات کہیے ابھی ادھکلیں یہ لگائی جاری ہے کہ بہت جلدی چناؤ کی تاریخوں کا اعلان ہوگا لیکن یہ تبھی سمبھو ہے جب چناؤ آئوک ان تاریخوں کا اعلان کرے گا اور چناؤ آئوک کو کرنا ہی ہے لیکن اس میں بھی جو بندو ہے اس پہ بھی تک کسی کی کسی کا دھیان گیا نہیں وہ بندو اہم ہے جو وسائی ویرار کی بات کرتا تو وسائی ویرار انترگت دوہزار بیس میں وارڈ رچنا ہو چکی تھی ایک سو پندرہ وسائی ویرار میں وارڈ ہے اور ایک سو پندرہ وارڈ میں وارڈ رچنا ہو گئی تھی اور آریکشن بھی جائر ہو گیا تھا لیکن کورونا کی وجہ سے تب مارچ میں کورونا ہوا اور الیکشن جو تب کینسل ہوئے تھے اس کے بعد میں پھر پچھلے کچھ مہینوں پہلے راجی سرکار نے وسائی ویرار اور باقی کی کچھ مہانگر پالی کاؤں میں پینل سسٹم پینل پردتی لاغو کرنے کے لیے ایک وارڈ میں تین نگر سے بک اس طرح سے پینل پردتی لاغو کرنے کے لیے نئی وارڈ رچنا کا نئی وارڈ رچنے کا سو جاؤ چناؤ آئیو کو دیا تھا جس کی اوپر چناؤ آئیو نے نئی سیرے سے وارڈ رچنا پچھلے سال کی تھی اور اس وارڈ رچنا میں 42 وارڈ رہے چکے ہیں صرف 115 وارڈ جہاں تھے حالکہ نگر سے وہ کی سنکھیا بڑی ہے پہلے 115 نگر سے بک تھے اب 126 نگر سے بک ہے لیکن وارڈ سنکھیا 42 ایک وارڈ میں تین نگر سے بک اب ان وارڈ کا وارڈ رچنا تو وسائی ویرار میں ہو چکی ہے لیکن ابھی سے آرکشن کو نکال دیا جائے تب بھی ہمارے دیش میں بیوستہ ہے سی ایشٹی کا آرکشن اور سامنے وارڈ مہیلہ آرکشن تو ان چیزوں کے اوپر ابھی نیرنے آنا باقی ہے اس کے لئے جو امید لگائی جارہے کہ کچھ ہی دنوں میں چناؤ لگیں گے ایسا نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی ایک دو مہینے اور اس پرکریا میں لگ سکتے ہیں تو دیکھا جائے گا چناؤ آیوک کا اس پر چناؤ آیوک کب نیرنے لیتا ہے وہ چناؤ آیوک کے نیرنے کے اوپر اور چناؤ آیوک کے جو سوچاو رہیں گے مانگرپالی کا ادھیکاریوں کو اس کے اوپر یادھا رہتے تو دیکھتے ہیں بنے رہتے ہیں اس کے اوپر اگلی اپڈیٹ جو ہوگی ہم جرور دیں گے چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں ابھی کے لئے اتنا ہی ماشکار ہمارے چینل سیف نیوز لائیو پہ اپنے بیاپار اے اوں سیوا سے سمبندیت ویجیہ پن ہے تو موبائل نمبر 7385952786 اتوہ 7738267786 پر سمپر کریں